زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم تو اس میں بے شمار فنکار آئے انہوں نے پردہ سکرین پر اپنی اپنی صلائیتیں دکھائیں اور عوام میں مقبول ہوتے گئے لیکن کچھ فنکار ایسے ہیں جنہیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فلم ڈسٹری کا ستون تھے تو غلط نہیں ہوگا انہی فنکاروں میں ایک بڑے فنکار اداکار محمد علی بھی تھے محمد علی جنہیں فلم ڈسٹری کے لوگ علی بھائی اور ان کے پرستار شہن شاہ جذبات کے نام سے یاد کرتے ہیں جی محمد علی جن کی سولویں برسی آج انیس مارچ کو منائی جائے گی یہ وہ آگ ہے جس کی تپش ہر انسان اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے اداکار محمد علی نے اپنے فن کا سب جو آواز ہے وہ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے کیا تھا ریڈیو سے جو فنکار اپنے کیریئر کا آواز کرتے ہیں ان کی آواز کمال کی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ محمد علی کی آواز جب پردہ اسٹرین پر گھونٹی تھی آپ نے بھی ان کا مقالمہ سنا ہوگا مجھے میری جوانی کے بیس سال لٹا دو جائے صاحب مجھے میری زندگی کے بارہ سال واپس دو مجھے میری جوانی لٹا دو اور اس طرح کے بیشمار مقالمے جو محمد علی نے ادا کیے انصاف اور قانون خاموش رہو اور بیشمار فلموں میں محمد علی کی یہ آواز اروچ پر رہی اور ان کے پرسالوں کی تعداد دن پر دن بڑھتی گئی محمد علی کی بطور اداکار پہلی فلم چراب جلتا رہا تھی یہ وہ فلم ہے جس کی افتتائی تقریب میں قید اعظم محمد علی جنہ کی جو بہن حبشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ وہ مہتشیف رائی تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس فلم کی اپننگ ہوئی تھی اس فلم کے ہیرو عارف تھے جبکہ دیبا زیبا محمد علی اور دیگر بیشمار فنکار پہلی دفعہ اس فلم میں مطارف کروائے گئے اگرچہ یہ فلم کامیاب نہیں ہو سکی تھی لیکن محمد علی کامیاب ہو گئے انہیں رفتہ رفتہ فلموں میں سائن کیا جانے لگا ان کی سدائی دور کی فلموں میں انہیں ویلن دکھایا گیا مثال کے طور پر دال میں کالا دال میں کالا وہ فلم تھی جس میں محمد علی ویلن آئے تھے اس کے بعد آگے چل کر جو فلمیں بنائی گئیں نقمہ سہرہ محل پرستان عادل اس طرح کی بشمار فلموں میں محمد علی ہیرو آنا شروع ہو گئے محمد علی محمد علی کی جو فلمی جوڑی تھی اعتدام میں وہ شمی مارا کے ساتھ اپلیٹ ہوئی دونوں فنکاروں میں انڈرسٹینڈنگ رہی اور بشمار فلموں میں انہوں نے ایک ساتھ کام کیا جن میں آپ کا دریا سائکہ وہرہ خاص طور پرشاہ میں رہا کہاں یہ جا رہا تھا کہ محمد علی اور شمی مارا آگے چل کر ایک دوسرے کی جیوان ساتھی بن جارے گئے لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب محمد علی نے شمی مارا کو چھوڑ کر عدا کارہ زیبہ کو اپنا جیوان ساتھی بنایا موسم ہسی ہے لیکن تمسا ہسی نہیں ہے محمد علی اور زیبہ نے فلم تم بلے پیار ملا کے افسبندی کے دوران جب وہ دونوں فنکار مری میں موجود تھے تو وہاں انہوں نے اداکار آزاد کی رہائش کا پر جا کر کفیہ توڑ پر شادی کی جو بہت جلد منظر عام پر بھی آگئی اور اس کے بعد اس جوڑی کو فلم انڈسٹرین کی مثالی جوڑی کہا جاتا علی زیب کے نام سے میں نے بھی آپ کو ذکر کیا فرگوس مارکیٹ میں بقیدہ اس سڑک کا نام علی زیبہ رکھ دیا گیا ہے جہاں ان کی رہائش تھی آج بھی وہاں پر علی زیبہ اس کے نام کی تختیر رکھی گئی ہے محمد علی اور زیبہ کی شادی کے بعد شمی مارا بہت مایوس ہو گئی اور انہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ اس سے شادی کریں گی جو کشمیر پہ جا کر پرچم ٹھہرائے گا لیکن ایسا تو نہ ہو سکا اور اس کے بعد شمی مارا نے ایک کے بعد دیگرے کئی شادیاں کی بہران ہم بات کر رہے تھے محمد علی اور زیبہ کی دونوں فنکاروں نے بہت ساری فلموں میں ایک ساتھ کام کیا محمد علی نے جو ان کے دیگر ساتھی اداکار تھے ان میں بہت مقبولیت حاصل رہی اور وہ فنکار بھی ان کا بڑا عدب اعترام کرتے رہے بھئی علی بھائی کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا ان فنکاروں میں وحید مراد، ندیم، شاہد، غلام ویدیم یہ وہ فنکار ہیں جنہوں نے محمد علی کے ساتھ کام کیا اگر ہم ان کی ہیروینوں کی بات کریں تو سبیہ، مسرط ندی، رانی، آسیہ، شبنم شبنم اور محمد علی کی تو بے شمار فٹوپارٹ فلم ہیں اور یہ جو بہت کامیاب رہی تھے زیبہ، دیبہ، بابرہ شریف، اسرہ تقریباً فلم انڈسٹی کی تمام ہیروینوں نے محمد علی کے ساتھ کام کیا محمد علی نے بطور فلم ساتھ بھی کئی فلمیں بنائی ہیں ایک اور بات ان کی حوالے سے بتا دوں کہ انہوں نے تاریخی کردار حیدر علی اور ٹیپو سلطان ان دونوں فلموں میں انہوں نے مرکزی کردار کر کے ثابت کیا کہ محمد علی باصلائیت فنکار ہے ایسا ضرور ہوگا شکیل میں دوستی کی بازی ہار کر محبت کی بازی نہیں جیتنا چاہتا زیبہ اور محمد علی نے مارسی فلم کلٹ میں بھی ایک ساتھ کام کیا تھا اور یہ محمد علی کی واحد انڈیا فلم تھی جس کے بعد انہوں نے نزید کسی فلم میں کام نہیں کیا محمد علی نے پاکستانی سینما کو اروج پر پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا ان کے ساتھی فنکار جو اس دول میں تھے جس دول میں محمد علی نے کامیابی حسن کی حبیب، اجاز، صدیر، اقبال حسن، اکمل یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ محمد علی نے کام کیا اور پھر مصطفیٰ قریشی کے ساتھ بھی کئی فلم میں محمد علی کیا تھے اور محمد علی کا فن دن بہ دن پروش پر جاتا رہا وہ انتہائی خوش اخلاق، ملنسان اور بہترین طبیعت کے مالک سے گنجھ اٹھی شہنائی میں انہوں نے ایک پاگل کا قزارہ دا کیا تھا اس کے علاوہ نوکر، نشیمن، اچھے میاں، سنگرام اور بے شمار ایسی فلم ہے کہ اگر ہم انتہ ذکر کریں تو ایک طویل وقت درکار ہوگا پاکستان فلم ڈسٹری سے جو تانوک لکھنے والے فلم تاد ہدایتکار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ محمد علی بلا شبہ بہت بڑے فنکار سے ہے دیرے میرے پیار کا ایسان آتا ہے دیکھک سورت تیری دل کو چین آتا ہے ادھکار محمد علی پر دو سو اٹھک فلموں میں انہوں نے کام کیا اور ان پر تین سو نو گانے اکس بند کیے گئے جو اتھکار ہیں محمد علی نہ صرف بہترین ادھکار سے بلکہ فلائی کاموں میں بھی بڑھ سڑکا حصہ لے دیتی انہوں نے ایک تھیلی سیمیا کے جو بچے ہیں جو مریض بچے ان کے لیے فیصلہ باد میں علی زیب فاؤنیشن قائم کی تھی جہاں پر ان بچوں کا بلڈ چینج لیا جاتا تھا اور ان کے انتقال کے بعد یہ کام ان کی اہلیہ زیبہ بے کم بخوبی انجام دے گئے محمد علی انیس مارچ دو ہزار چھے کو اس دنیا سے رقصت ہو گئے تھے آج ان کی سولوی برسی ہے انہیں میاں میر دربار کے اہاتے میں دفن کیا گیا تھا جو ایک بہت بڑا عزاز ہے ان کے پرستاروں کی تعداق لاکھوں میں ہے اور اب بھی ان کی جو پرستار ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہ ہر سال باقائدی سے ان کی پرسی بھی بناتے ہیں اور ان کے لیے فاتح خانی بھی کرتے ہیں ہم نہ در سے کبھی پھر خوشی کے لیے پیاد مل جائے کر زندگی کے لیے ہم نہ در سے کبھی پھر خوشی کے لیے پیاد مل جائے کر زندگی کے لیے ہم نہ در سے کبھی پیار چھوٹا نہ ہو پیار کم ہی سہی ساتھ دے تو کوئی کو کتم ہی سہی پیار چھوٹا نہ ہو پیار کم ہی سہی ساتھ دے تو کوئی کو کتم ہی سہی زندگی کے اندھیوں میں جل جائے کر زندگی کے لیے ہم نہ در سے کبھی پھر خوشی کے لیے محمد علی کو انیس سو چوراسی میں امت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا گیا اس کے علاوہ وہ نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف مزیر آزم پاکستان سے تو انہیں مشیر ثقافت کی ذمہ داری بھی دی گئی جو انہوں نے بہت خوبی نمائی بھنکاریاں چینل کی طرف سے ادرکار محمد علی کی سوڑوی برسی پر یہ سراج اقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھارے یہ پروگرام پسند آئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ علی کے بعد